کسان بھائیو نمازکار اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لہسن کی بوائی کرتے سمئے N teilweise 32 تو 16 خات کا اپیوگ کرنا چاہیے یا پھر ڈی اے پی خات کا اپیوگ کرنا چاہیے دونوں میں سے کون سا خاد لہسن کی بوائی کرتے سمئے ہمیں ڈالنا چاہیے دونوں میں سے کون سا خاد لہسن کی فصل کے لیے اچھا رہتا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کریں گے پرانت میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو دونوں خادوں میں سے کون سا خاد ڈالنا چاہیے تو ویڈیو آپ پورا جرور دیکھیں تاکہ آپ کو ساری جانکاری سمجھ میں آ جائیں اور ویڈیو اسٹارٹ کر رہے اس سے پہلے آپ ابھی ہمیں پھولو کر لیجے اور ویڈیو کو لائک اور ادھک شہدی کسان بھائیو تک شیئر جرور کیجئے کسان بھائیو ڈی اے پی اور ان پی کے بارہ بتیس سولہ یہ دونوں ایسے خاد ہیں جو کسی بھی پھسل میں اس کی بوائی کرتے سمجھے ڈالے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ لائسون کی بوائی کرتے سمجھے ان میں سے کون سا خاد ڈالنا چاہیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈی اے پی خاد کے بارے میں ڈی اے پی خاد کسان بھائیو اس کے اندر 18% نائٹروجن اور 46% فاسپورس کی ماترہ پائے جاتی ہے جو کی امونیوم بھوم میں پائے جاتی ہیں ڈی اے پی کو ڈائی امونیوم فاسپیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب ڈی اے پی خاد کے اندر کیول نائٹروجن اور فاسپورس ہی پائے جاتا ہے اس کے اندر پوٹاس کی ماترہ نہیں پائے جاتی ہے اب لائسون ایک ایسی فصل ہے جس کو نائٹروجن فاسپورس پوٹاس کے اوسکتہ کافی ادھک ماترہ میں پڑتی ہیں اور خاص طور پر پوٹاس کی ماترہ تو اس کو کافی زیادہ ماترہ میں چاہیے ہوتی ہیں اب اگر آپ لائسون کی بوائے کرتے سمیں ڈی اے پی خاد کا اپیو کرتے ہیں تو آپ کو الگ سے پوٹاس بوائے کرتے سمیں ڈالنا پڑے گا کیونکہ ڈی اے پی کے اندر پوٹاس کے ماترہ نہیں ہے تو پھر آپ کو موریٹ اور پوٹاس الگ سے ڈالنا پڑے گا اسی کے علاوہ اگر این پی کے بارہ بہتیس سولہ کی بات کرے تو اس کے اندر تینوں چیزیں پائے جاتی ہیں نائٹروجن بھی اس کے اندر پائے جاتی ہے فاسپورس اور پوٹاس بھی اس کے اندر پائے جاتا ہے نائٹروجن بارہ پرسنٹ اور فاسپورس باتیس پرسنٹ ساتیس سولہ پرسنٹ پوٹاس پائے جاتا ہے اب اگر آپ ان پی کے بارہ باتیس سولہ لہسون کی بوائے کرتے سمیں ڈالتے ہیں تو یہاں پر آپ کو الگ سے پوٹاس ڈالنے کی آسکتا نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے کسان ہیں جو ڈی اے پی خاد کو بڑیا خاد مانتے ہیں دیکھیں کسان بھائیو دونوں خاد اپنے اپنے جگہ پر بڑیا ہیں ان کا ریجلٹ بھی کافی ساندھار ہیں لیکن خاص طور پر اگر آپ لہسون کی بوائے کرتے سمیں ان میں سے کسی ایک خاد کو ڈال رہے ہیں مان لیا جائے کہ اگر آپ ڈی اے پی خاد کو ڈال رہے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کو الگ سے پوٹاس ڈالنا ہی پڑے گا کیونکہ لہسون پسل سے اچھی پیداوار لینے کے لیے بوائے کرتے سمیں ہی ہمیں نائٹوجن فاس پرس اور پوٹاس کی پورتی کرنی پڑتی ہیں تو اگر آپ کو ڈی اے پی خاد اچھا لگتا ہے تو آپ ڈی اے پی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو پوٹاس الگ سے ڈالنا پڑے گا اور اگر آپ ڈی اے پی کے بارہ باتیس سولہ خاد ڈال رہے ہیں تو آپ کو الگ سے پوٹاس ڈالنے کی آسکتا نہیں ہوتی ہے اگر میرے خود کے نیجی ویچار کی بات کریں تو ہم ہماری لائسون فصل میں این پی کے بارہ باتیس سولہ خاد کا ہی اپیو کرتے ہیں این پی کے بارہ باتیس سولہ خاد ڈی اے پی خاد کے مقابلے تھوڑا مہنگا آتا ہے لیکن اس کے اندر تینوں چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں ہمیں الگ سے پوٹاس کریدنے کے لیے ادھر ادھر بھٹگنا نہیں پڑتا ہے اور دونوں کے ریجلٹ کی بات کریں تو ان دونوں کے ریجلٹ سمان ہی ہیں آپ چاہے تو ڈی اے پی خاد ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو بارہ باتیس سولہ خاد ڈال سکتے ہیں اگر میرے حساب سے بتاؤں تو آپ کو ان پی کے بارہ باتیس سولہ خاد ڈالنا چاہیے جو ریجلٹ بھی اچھا دیتا ہے اور اس کے اندر تینوں چیزیں پریابت ماترہ میں موجود بھی رہتی ہیں تو آپ ان پی کے بارہ باتیس سولہ ڈال سکتے ہیں کسان بھائیوں ویڈیو میں اتنی ہی جانکاری تھی ویڈیو اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں پولو جرور کریں تنیواز جائے جوان جائے کسان